فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے بھلے شاہ کے شہر قصور میں میری پیداش ہوئی علی یارخان میرا نام ہے امریکہ میں زیر تعلیم تھا کہ ایک سہونی تقریب میں شرکت کا اتفاق ہوا ایک یہودی مقرر کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تقریر نے مجھے مشتائل کر دیا میری جوابی تقریر امریکہ کے یہودیوں کو میرا دشمن بنانے کا سبب بن گئی امریکی سی آئی اے کا یہودی ایجنٹ اولیو ہاورڈ میرا سخترین دشمن بن گیا اس نے مجھے شدید عذیتوں سے دوچار کیا اس دوران میں عالم اسلام اور مسلمانوں سے یہودیوں کی نفرت کا مجھے اندازہ ہوا اور میں نے بھی اہد کر لیا کہ اپنی زندگی فتنہ یہود کے خلاف وقف کر دوں امریکہ سے فرار ہو کر میں تنظیم آزادی فلسطین میں شامل ہو گیا وہاں میری باقاعدہ تربیت ہوئی جس کے بعد میں نے تنظیم کے لیے گران قدر خدمات انجام دی اور ایک نمائی مقام حاصل کر لیا لیکن اولیو ہاورڈ نے میرے خلاف اپنی مہم جاری رکھی اور تنظیم کے اہم افراد کو مجھ سے بدزن کرنے میں کامیاب ہو گیا اس آنیہ نے مجھے بہت مایوس کیا اور میں نے اپنے طور پر سہونیت کے خلاف مسروف عمل رہنے کا فیصلہ کر لیا اپنے مشن کے آغاز ہی میں مجھے ایک قابل اعتماد ساتھ تھی تہہزیب مالکم ایکس کی صورت میں مل گیا تہہزیب مشرق و مغرب کے حسن کا دلکش امتزاج تھی وہ ایک بین القوامی دہشتگرد تنظیم سے وابستہ رہ چکی تھی مجھ سے ملاقات کے بعد رفتہ رفتہ وہ میرے قریب آتی چلی گئی اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ناگوزیر ہو گئے ہم نے دنیا بر میں قدم قدم پر اسرائیلی مفاد کو ذکر پہنچائی میرا نام ہی کسی یہودی کے لیے خوف و نفرت کی علامت بن گیا ایک اہم مارکے میں اولیو ہاورڈ کو میں نے بڑھکتے ہوئے شولوں میں جونک کر اس خبیص یہودی سے نہ صرف اپنی جان چھڑائی بلکہ اس کی ریشہ دوانیوں سے عالم اسلام کی بھی نجات دلا دی لبنان کے محاذ پر اسرائیلیوں نے مجھے گرفتار کر لیا لیکن وہ علی یارخان کی حیثیت سے مجھے شناخت نہ کر سکے ان کے نزدیک میں ایک عام تخریبکار تھا ایک موقع پر فرار کی کوشش کے دوران اسرائیلیوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر میں ایک گہریک کھائی میں کوت گیا اس حادثے کے بعد مجھ پر کیا گزری یہی کہانی میری زندگی کا دوسرا باب ہے مجھے سخترین حفاظتی انتظامات کے درمیان دشمنوں کے بٹ میں گس کر ایک انتہائی اہم مشن کی تکمیل کے لیے بنیاد فراہم کرنا تھی شام کا وقت تھا مزدور چھٹی کر کے گھر جا رہے تھے باہر کمپنی کی گاڑیاں کتار لگائے کھڑی تھی اور مزدور ان میں بیٹھ رہے تھے پلانٹ کے اندر کچھ لوگ موجود تھے جو اب بھی کام کر رہے تھے پلانٹ کے اندر کام کرنے والے ان لوگوں میں میں بھی شامل تھا میرے جسموں جاں میں ہر رگو پے میں سنسنی جیسے خون کے ساتھ گردش کر رہی تھی میں ایک اہم ترین مشن کی تکمیل کے مراحل میں داخل ہو رہا تھا وہ اہم ترین مشن میری زندگی کے دوسرے عہد کا نکتہ آغاز تھا زندگی کا دوسرا عہد جو میرے لیے سراسر اتیاء خداوندی تھا صبح سے ہی میرا یہ حال تھا اس وقت سے جب میں بس سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھا تھا اسی وقت سے میرے رگو پے میں یہ سنسنی دوڑ رہی تھی میرے جسم پر موجود سفید ڈانگری کی جیبیں کوئں جیسی گہری تھی اور ان جیبوں میں جو کچھ بھی تھا اس سے پورے اسرائیل میں بلکہ پوری دنیا میں تہلکہ مچنے والا تھا ہیلو سلامی سیکیورٹی گارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا سنا ہے تمہارا موجودہ کام مکمل ہونے والا ہے ہاں جیرالڈ تم نے ٹھیک سنا ہے میں بھی مسکرائا میں نے دل ہی دل میں کہا جہاں تک میرے کام کا تعلق ہے تو وہ آج ہی مکمل ہو جائے گا میں زیرے لب مسکراتا ہوا پلانٹ میں داخل ہو گیا میں سوچ رہا تھا اگر گارڈ کو میرا اصل نام معلوم ہو جائے تو اس پر کیا گزرے گی اور اگر اسے یہ پتہ چل جاتا کہ میں وہاں کیا کام کر رہا ہوں تو شاید اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا وہ بیچارہ تو مجھے نوری سلامی سمجھ رہا تھا نوری سلامی پلانٹ میں ملازم تھا نسلن وہ الجزائری تھا بگر اس کا تعلق الجزائر کے ان باشندوں سے تھا جو ترکے وطن کر کے فرانس میں آباد ہو گئے تھے اور اب فرانسی ان کا وطن تھا گارڈ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل نوری سلامی اس وقت فلسطینی مجاہدین کی تحویل میں تھا وہ تو شاید اس بات سے بھی نواقف تھا کہ فرانس میں فلسطینی مجاہدین کی سربراہی احمد رش کر رہا ہے احمد رش جو اسرائیل میں صفحے اول کے ایک فلسطینی دہشتگرد کی حیثیت سے جانا جاتا تھا اور دنیا کا ہر یہودی اس کے خون کا پیاسا تھا اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو گارڈ یقیناً میرے نام سے واقف رہا ہوگا میرا نام صرف اسرائیلیوں کے لیے ہی اہم نہیں رہا تھا بلکہ ماضی میں میں نے جوک کا رہائے نمائی سر انجام دیئے تھے ان کی وجہ سے اسرائیلیوں کے مغربی حلیف بھی میرے نام سے لرزہ براندام رہنے لگے تھے آپ پوچھیں گے میں کون ہوں آپ میں سے ہر شخص مجھ سے بہت اچھی طرح واقف ہے اور میں بھی آپ کو آپ کے تمام جذبوں سمیت جانتا ہوں میں تو آپ کا آئینہ ہوں آپ کے جذبہ جہاد کی تصویر ہوں آپ کے شوق شہادت کا عقص ہوں آپ ہی کی طرح میں بھی عرض بیت المقدس کو یہودیوں کے ناپاک قدموں سے محفوظ رکھنے کا خواہا ہوں مسجد اقصہ کی حرمت کے پاسبانی کرنے والے خدام کی فیرست میں ایک ادنا کارندے کی حیثیت سے اپنا نام درج کرانا ہی میرا مقصد حیات ہے آپ سب ہر مسلمان ہر پاکستانی مجھے اسی طرح جانتا اور پہچانتا ہے جیسے خود اپنے آپ کو پہچانتا ہے میں آپ کا عالم اسلام کا سپاہ ہوں ہر مسلمان کی طرح میرے دل میں بھی جذبہ جہاد ایک ننی سی چنگاری کی صورت میں موجود تھا میں دنیا داری کے ہنگاموں میں علجتا تو شاید یہ چنگاری بجھ کر راک ہو چکی ہوتی لیکن ایک چھوٹے سے حادثے نے اس حکیر سی چنگاری کو بڑکا دیا تھا اور اب یہ ایک ایسی آتش شوک میں تبدیل ہو چکی تھی جو کبھی سرد نہیں ہوتی میں ایبرنحال کے اس خوبصورت سانہے کو دھوراؤں گا نہیں جس نے میری زندگی میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا ایبرنحال والے سانہے سمیت آپ میری زندگی کی کہانے کے ہر پہلو سے اتنا ہی واقف ہیں جتنا میں خود ہوں اپنی زندگی کے پہلے عہد کا ہر وہ واقعہ میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں جو ذرا سے بھی اہمیت کا حامل تھا میں نے اپنی داستان میں اپنے ان تمام بائیوں کو شامل کیا جنہیں اگر حالات میسر آ جاتے تو شاید ان کے کارناموں کے سامنے میری کارکردگی بھی ماند پڑ جاتی میں جانتا ہوں کہ میرے پاکستانی بائیوں کے دل اپنے مظلوم فلسطینی بائیوں کے لیے کس طرح دھڑکتے ہیں وہ پورے عالم اسلام کی ہر واقعے سے کس طرح متاثر ہوتے ہیں ان کا بس چلے تو کسی بھی مسلمان کی طرف بدنیتی سے اٹھنے والے ہاتھ توڑ ڈالیں جو ان کے کسی مسلمان بائی کی طرف ٹیڑی آنکھ سے بھی دیکھے اس کی آنکھ نکال کر پھینک دیں لیکن نہیں کوئی موقع ہی نہیں ملا جس طرح یہودیوں کے خلاف برسرے پیکار رہنا میرا مشن ہے انہیں ہر قدم ہر محاز ہر گلی کوچے میں زک پہنچانا میرا اولین مقصد ہے اسی طرح میں اپنی کاوشوں اور جہدے مسلسل کی داستان ہر مسلمان تک پہنچانا بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں مجھے احساس ہے میں نے غیر معمولی زندگی بسر کی ہے اگر ایبرن حال والے واقعے سے قبل کوئی شخص مجھے بتاتا کہ تم اپنی آئندہ زندگی میں کیا کچھ کرنے والے ہو تو میں اس کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا میں تو بہت امن پسند آدمی تھا میں نے تو اپنی زندگی میں کسی سے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کی تھی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی پرخطر زندگی بسر کروں گا میں نے تو خود کو ہمیشہ بہت کم حوصلہ جانا تھا عام لوگوں کی طرح میں بھی ہنگاموں سے خوف زدہ رہنے والا آدمی تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ قدرت نے مجھ میں کتنی صلاحیتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں کوئی بھی اپنی صلاحیتوں سے باخبر نہیں ہوتا ممکن ہے میری داستان پڑھنے والوں میں سے بعض لوگوں کو میرے بیان کیے ہوئے بعض واقعات غیر یقینی معلوم ہوتے ہوں وہ میری داستان حیات کو محض کسی مصنف کے زور کلم کا نتیجہ سمجھتے ہوں مگر بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے میں اپنی داستان حیات کو غیر یقینی قرار دینے والے حضرات کو مورد الزام نہیں ٹھہرا تھا اپنے سر انجام دیئے ہوئے بعض کارناموں پر مجھے خود بھی حیرت ہوتی ہے اگر یہی واقعات کسی اور کے ساتھ پیش آئے ہوتے اور خود میں نے انہیں کہیں سنا ہوتا تو شاید میں خود ان پر یقین کرنے کو تیار نہ ہوتا لیکن یہ بے یقینی کیوں آخر ہم آئے دن اخبارات میں غیر معمولی خبریں پڑھتے رہتے ہیں لوگ مہیر الاقول کارنامیں انجام دیتے ہی رہتے ہیں ڈکیٹی کی بڑی بڑی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں ہزار حفاظتی انتظامات کے باوجود تیارے اغوا ہو جاتے ہیں بعض اوقات مجرم بڑی بڑی حکومتوں کو بلیک میل کر جاتے ہیں اور ایک ایسی حکومت جس کے پاس ہر قسم کی قوت موجود ہوتی ہے وہ مٹھی بر لوگوں کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے ایسے کارنامیں سر انجام دینے والے بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں میری طرح آپ کی طرح ہم سب کی طرح تو پھر ہم محض اس بنیاد پر کیوں کسی حقیقت کو جٹلائیں کہ وہ عام ڈگر سے ہٹ کر ہے اور پھر یوں بھی تو ہے کہ قدرت ہمیشہ حق کا ساتھ دیتی ہے قدرت نے عربوں کو ان کی تنہ آسانی کی سزائی یہ دی کہ ان پر یہودیوں کو مسلط کر دیا اور پھر انہی نحتے فلسطینیوں کو ایک طاقتور حکومت کے مقابل لاکر کھڑا کر دیا فلسطینیوں کی گوریلا کاروائیوں نے اسرائیلی حکومت کو آجز کر رکھا تھا تمام تر وسائل میسر ہونے کے باوجود ان کاروائیوں کا تدراک کرنے سے آجز و لاچار ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے پہچان گئے ہوں گے جی ہاں میں علی یارخان ہوں یہ میری زندگی کا دوسرا عہد ہے اللہ نے مجھے موت کے چنگل سے نکالا مجھے دوسری زندگی عطا کی اور اس بنیاد پر مجھے یقین ہے کہ اسے مجھ سے کوئی بڑا کام لینا مقصود ہے اپنی زندگی کے پہلے عہد میں میں اسرائیل کی قیاد میں تھا اس قید سے فرار ہونے کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا عام حالات میں تو شاید فرار کا کوئی امکان ہوتا بھی مگر جس طرح سے مجھے گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد مجھے ان سے کسی نرمی کی توقع نہیں تھی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سمیت فرار ہونے کا خیال بھی دیوانے کی بڑھ ہوتا اور اس بات کبھی کوئی امکان نہیں تھا کہ کال کوٹری سے باہر کبھی مجھے بیڑیوں اور ہتھکڑیوں سے آزاد بھی کیا جا سکتا ہے لیکن مقدر کی لکھے کو کون مٹا سکتا ہے میں آج بھی سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کیا ضروری تھا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے بیجی گئی ٹیم کے سامنے مجھے ہی پیش کیا جاتا یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا کہ میں اس سٹیفن ایوان سے واقف تھا یہ تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس کی تصویر کہاں دیکھی تھی تاہم ذہن پر ذرا سا زور دینے سے مجھے یہ یاد آ گیا تھا کہ وہ انتہائی غیر جانبدار قسم کا آدمی ہے اگر میں اسے نہ پہچانتا تب بھی ہونا تو وہی تھا جو ہوا اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ اسے اس جنرل پر بھی برتری حاصل ہے جو وہاں کا بے تاج بادشاہ تھا میں نے سر جٹک کر سوچوں سے چھٹکارا پایا اور گردو پیش کا جائزہ لیا میرا یہ مشن بہت عام تھا باہر ائرپورٹ کی روشنیاں جلنا شروع ہو گئی تھی میراج تیاروں کا ایک سکوارڈن رن فضا میں انگریزی حرف وی تشکیل دیتے ہوئے پرواز کر رہا تھا باہر کمپنی کی بسیں عملے کو لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی چھٹی کر کے نکلنے والے افراد ان بسوں میں بیٹھ رہے تھے اندر پلانٹ میں اضافی دودیا روشنیاں آن ہوئیں تو میں چونک پڑا میں نے ادھر ادھر نگاہ دھڑائی ایک اور الجزائری اوور ٹائم کے لیے رکا تھا میں نے اسے دیکھا تو نا جانے کیوں وہ گڑ بڑا گیا اور مجھ سے نظریں چورانے لگا اب میں آنی مچان پر بیٹھے ہوئے عظیم الجسہ پرندے کے سانے تھا وہ عظیم الجسہ پرندہ جسے دنیا نکڑ کے نام سے جانتی ہے اپنی مچان پر بیٹھا ہوا وہ پرندہ بظاہر اڑنے کے لیے تیار نظر آتا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ ابھی اس کی وائرنگ فائنل ہونا باقی ہے وائرنگ فائنل کرنے کے دوران ہی مجھے اپنا کام دکھانا تھا میں سیڑھیاں چڑھ کر آنی مچان کے سب سے بلند پلیٹ فارم پر پہنچا اور رینگتا ہوا اس چرخی کی طرف بڑھا جو بارہ فٹ اونچی دم کے متوازی قائم کی گئی تھی دم کے قریب رنگو روغن سے محروم الومینیم کی ایک پلیٹ پر پروڈکشن نمبر درج تھا فور ایکس ال پی این میں نے گڑی پر نگاہ ڈالی چھٹی ہوئے دس منٹ ہو چکے تھے اب میرے کام کرنے کا وقت آ گیا تھا دوسری شفٹ میں کام کرنے والے آتے تو وہ مجھے جہاز کے دم والے حصے میں بند کر دیتے جو ٹیل سیکشن کہلاتا ہے میں نے چرخی سے لٹکا ہوا کلیپ بورڈ تھاما اور جلدی جلدی اس کا جائزہ لیا پھر میں نے پلٹ کر اپنے کندوں کی اوپر سے اکب میں دیکھا نیچے وہی الجزائری کھڑا تھا جس نے چند منٹ قبل مجھ سے نظریں چھرائی تھی میرے چہرے پر پسینہ نمدار ہوا پھر فیکٹری کے سرد ماحول نے اسے خن کر دیا میں نے آستین سے اپنا چہرہ پوچھا جہاز کی شکمی حصے میں جہاں سیڑیاں جڑے شہتیر کھڑے تھے وہاں بعض جگہوں پر باڈی ورک مکمل نہیں تھا میں سیڑیوں والے دو شہتیروں کے درمیان گس گیا میں نے گیارہ نمبر ٹرم ٹینک کے این اوپر پاؤں جمائے پھر میں جھک کر کچھوے کی طرح چلتا ہوا پریشر بلک ہیڈ کی طرف بڑھا جس کا کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا اوپر کیابن پر سفید روشنی والے بلب نصب تھے جو کام کرنے والوں کو مدد دیتے تھے ایک لائٹ جہاز کی دم میں بھی نصب تھی میں چاہتا تو اس لائٹ کو روشن کر سکتا تھا مگر میں نے دانستہ اسے روشن نہیں کیا اور جہاز کے دم والے حصے میں نیم تاریکی میں بلک ہیڈ کے پاس کھڑا رہا میں نے کھنکار کر گلہ صاف کیا اور قدر بلند آواز میں پکارا انسپیکٹر لاویل آواز سن کر طویل القامت فرانسیسی میری طرف مڑا ہوا امرجنسی دور کا معاینہ کر رہا تھا ارے سلامی اس نے چہہ کر کہا یہ تم چوہے کی طرح اندیرے میں کیا کر رہے ہو اس کے ہونٹوں پر مسکراہت تھی میں نے جواباً مسکرانے کی کوشش کی مگر میرا آسابی تناؤ بہت بڑھ گیا تھا آسابی تناؤ بڑھ جانے کی وجہ خوف ہرگز نہیں تھا مجھے تو صرف اس بات کی فکر لاحق تھی کہ میرا مشن خوش اسلوبی سے مکمل ہو جائے ہمارے پورے منصوبے کا دار و مدار اسی کامیابی پر تھا جو کام مجھے کرنا تھا اس کا کوئی متبادل انتظام نہیں کیا گیا تھا اور اگر میں خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ناکام ہو جاتا تو پورا منصوبہ دھرا رہ جاتا میں نے کلپ بورڈ لہرا کر انسپیکٹر کو دکھایا یہ اب فائنل ہونے والا ہے ہے نا میں نے پوچھا انسپیکٹر لاویل نے ٹارچ کی روشنی بلک ہیٹ پر ڈالی اور وہیں سے اس کا سرسری معاینہ کیا پھر اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر کلپ بورڈ مجھ سے لے لیا اور تیزی سے اس کے ورک الٹنے لگا وہ انسپیکشن شیڈول کے معاملے میں الجزائریوں پر بروسہ کرنے کا کائل نہیں تھا اس نے ہر صفحے پر ہر انسپیکٹر کے دستخط خاص طور پر چیک کیے ہر انسپیکٹر کا تبصرہ پڑا میں پرسکون انداز میں کھڑا تھا ان سب چیزوں کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا سب کچھ اصلی تھا لہٰذا فکر مند ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا الیکٹریکل ہائیڈرالک اور فیول ٹینک انسپیکشن معامل کے مطابق تھا انسپیکٹر لاویل کا اپنا شعبہ اسٹرکچر تھا جہاز کا ڈانچا اس نے خود اپنے ریمارکس پڑے اور بولا ہاں تمام انسپیکشن ہو چکے ہیں سب ٹھیک ہے اور میرا کام میرا مطلب ہے جہاز میں برکی تنصیبات کام میں نے پوچھا تمہاری کارکردگی شاندہ رہی ہے اس نے تعریفی لہجے میں کہا برکی تنصیبات کا کام مکمل ہو چکا ہے اور آج اسے سیل کر دیا جائے گا اس نے کلپ بورڈ دوبارہ مجھے تھمایا اور مجھے گوڈ نائٹ کہتا ہوا باہر چلا گیا میں نے کلپ بورڈ اپنی بیلٹ سے لٹکایا اور شہیتیروں کے نیچے جگ کر بڑی احتیاط سے آگے بڑھنے لگا آگے بڑھنے کے دوران میں وقفے وقفے سے پلٹ کر اکب میں بھی نگاہ ڈالتا جا رہا تھا انسپیکٹر لاویل واپس جا چکا تھا اور انسولیٹرز اپنے اپنے اوزار سنبال کر واپسی کی تیاری کر رہے تھے پھر کسی نے کیبن کی بیشتر روشنیاں بجھا دی کیبن کی روشنیاں بجھ جانے کے باعث جہاز کے ٹیل سیکشن میں چھایا ہوا اندیرہ اور زیادہ گہرا ہو گیا میں نے ڈانگری کی جیب سے ٹارچ نکال کا روشن کی اور اس کا رخ خوکلی دم کی طرف کر کے آہستہ آہستہ اوپر چڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں دم کے دونوں ہی سے ملتے تھے عظیم الجسہ کانکڑ تیارے کا مستقبل میرے آئندہ پانچ منٹ کے عمل سے وابستہ تھا میں نے اپنی ڈانگری کی پھولی ہوئی جیبوں میں سے ایک جیب سے سیاہ رنگ کا الیکٹریکل باکس نکالا یہ باکس اپنے سائز کے اعتبار سے سگریٹ کی پیکٹ کے برابر تھا باکس کے اوپر دات کی ایک نمبر پلیٹ تھی جس پر سی ڈی تھری ٹو سکس فائیو ٹو ون ایس ایف این ای ای تحریر تھا لیکن وہ باکس اس نمبر پلیٹ کے مطابق ہرگز نہیں تھا ڈانگری کی اوپری جیب سے میں نے اپوکسی کی ٹیوب نکالی اور الومینیوم کی ایک پلیٹ پر گلو لگایا اور باکس کو پوری طاقت سے جہاز کی ایک سائٹ پر چپکا کر کچھ دیر دباؤ ڈالتا رہا پھر میں نے باکس میں سے ٹیلی سکوپنگ اینٹینہ کھینچا اور اسے اس حد تک باہر نکالا کہ وہ دم کی آنی سائٹوں سے ہٹ کر باہر نکل گیا اس کام کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے اپنی پوزیشن تبدیل کی اور دم کے اندر داخل ہو گیا ٹیل سیکشن میں گرمی میری توقع سے بہت کم تھی پھر بھی میری پیشانی پسینے سے تر ہو گئی میں نے چاکو کی مدد سے ایک سبز تار چھیلا جو ٹیل لائٹ سے منسلک تھا پھر میں نے اس رنگ کا ایک تار اپنی جیب سے نکالا تار کے ایک سرے سے سگریٹ کے سائز کا ایک داتی سلنڈر منسلک تھا دوسرے سرے پر محض تامے کا ایک تار تھا میں نے اس سرے کو نیویگیشن لائٹ وائر سے ملا دیا اور پھر بڑی احتیاط سے اس پر ٹیپ لپیٹ دیا اس کے بعد میں آہستہ استان نیچے اترایا سبز تار میرے ہاتھ میں تھا دم کے اندر رنگ بھرنگے تاروں کا جال بچھا ہوا تھا میں نے اس سبز رنگ کو بھی تاروں کے اس جال میں ملا دیا پھر میں اس تار کو گیارہ نمبر کے ٹرم ٹینک میں لے گیا نیچے کھڑے ہوئے مزدور مجھے صاف نظر آ رہے تھے دم کے اندرونی حصے میں گرمی کے اندر کام کرنے کے باعث پسینہ میرے چہرے پر پانی کی طرح بے رہا تھا مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ پسینے کے کترے ان میں سے کسی پر نہ جا گریں مگر خیریت گزری اور کسی نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا دوسری جیب سے میں نے سفید پڑنگ جیسا پلاسٹر نکالا اس کا وزن قریباً آدھا کلو گرام رہا ہوگا میں نے بڑی احتیاط سے اس مادے کو گیارہ نمبر فیول ٹینک کے اوپر چپکا دیا پھر میں نے ٹٹول کر سبزدار نکالا اور اس وقت تک کھینچتا رہا جب تک اس سے منسلک سلنڈر میری انگلیوں سے مس نہیں ہو گیا میں نے سلنڈر کو پلاسٹر میں گسایا اور پلاسٹر سے اسے اچھی طرح ڈک دیا اسی وقت دوسری شفٹ کی گنٹی بجی گنٹی کی آواز نے مجھے بری طرح چونکا دیا میں جلدی سے اٹھا اور اپنے پسینے سے تر بطر ہاتھ ڈانگری سے پہنچے پھر میں آہستہ آہستہ دم کے اسیسے کی طرف آیا جو بالکل سامنے تھا وہاں سے میں نے آنی مچان کے سب سے اونجے پلیٹ فارم پر چھلانگ لگائی اپنا پورا کام نمٹانے میں مجھے صرف چار منٹ کا مختصر سا عرصہ لگا تھا مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیان بیٹ گئی ہوں کچھ یوں بھی تھا کہ چار منٹ کے اس مختصر سے کام کے لیے طویل منصوبہ بندی کی گئی تھی جو کئی مہینوں پر محیط تھی اس وقت دوسری شفٹ کے دو کاریگرہ پہنچے ان کا کام پیچ کسنا تھا اس پلیٹ فارم پر مجھے دیکھ کر ان کی نگاہوں میں تجسس ہو برا مگر اس وقت تک میں خود پر پوری طرح سے کابو پا چکا تھا ان دونوں میں سے ایک فرانسیسی تھا اور دوسرے شخص کا تعلق الجزائر سے تھا الجزائری نے ہاتھ اٹھا کر جہاز کی دم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرانسیسی زبان میں مجھ سے پوچھا یہ تیار ہے ایک لمحے کو تو میری سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا جواب دوں مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے کام کے متعلق پوچھ رہے ہوں لیکن میں نے بڑی تیزی سے خود کو سنبھال لیا میرے کام سے ان کا کیا تعلق ہو سکتا تھا یہ تو میرے اور تنظیم آزادی فلسطین کے درمیان ایک ایسا راز تھا جس کا علم کسی بھی غیر متعلق شخص کو نہیں ہو سکتا تھا ہم نے بہت بڑا منصوبہ بنایا تھا اور بڑے منصوبوں کے لیے رازداری بنیادی شرط ہوتی ہے ہم نے تو اس حد تک رازداری برتی تھی کہ تنظیم کے بھی صرف وہی لوگ اس منصوبے کے بارے میں جانتے تھے جن کا اس سے تعلق تھا دیگر لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ ہم کس منصوبے پر کام کر رہے ہیں جب ہم نے رازداری کا اس حد تک خیال رکھا تھا تو پھر اس بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ الجزائری کے سوال کا تعلق میرے کام سے رہا ہو میں نے فقط ایک سیکنڈ میں سمجھ لیا کہ وہ دن کا کام مکمل ہونے کے بارے میں استفسار کر رہے ہیں میری نظر اپنی بیٹ سے لٹکے ہوئے کلپ بورڈ پر پڑی میں نے کلپ بورڈ الجزائری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ کام ہر اعتبار سے مکمل ہو چکا ہے الیکٹریکل، سٹریکچر، ہائیڈرالک ہر انسپیکشن مکمل ہو چکا ہے اب اسے بند کرنا ہے انہوں نے کلپ بورڈ پر ہر انسپیکشن ریپورٹ چیک کی اور مطمئن ہو کر وہ الومینیم پلیٹیں تیار کرنے اور انہیں کسنے میں مصروف ہو گئے میں چند لمحے کھڑا انہیں کام کرتے دیکھتا رہا اور پھر میں سیڈی کے ذریعے نیچے اترا اور اپنا کارڈ پنچ کرنے کے بعد میں باہر آ گیا بس میں دوسرے مزدوروں کے ساتھ بیٹھا میں انہیں وائن پیتا دیکھتا رہا بس سینٹ نظائر کی طرف جا رہی تھی میرے ذہن پر پھر ماضی کی یادی حملہ ور ہو گئی تھی یہ بات مجھے بہت بعد میں معلوم ہوئی کہ جس شخص نے مجھے رہا کرنے کے لیے کہا تھا وہ اسرائیلی پارلیمیٹ نیسٹ کا ایک روکن تھا اس نے یہ تجویز صرف اس لیے پیش کی تھی کہ کسی طرح اقوام متحدہ کی کمیٹی کے عراقین کے سامنے اسرائیل کی ساکھ خراب ہونے سے بچا لے واقعات جس طرح سے پیش آئے تھے اس میں یہ کچھ ہونا ناغذیر تھا اقوام متحدہ کی کمیٹی کے عراقین کے سامنے مجھے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ فلسطینیوں پر کوئی بھی الزام آئد کر دیں اسرائیل کے فوجی افسران مجھے پہچان نہیں سکے تھے ورنہ ان سے یہ ہماکت ہرگے سرزد نہ ہوتی ایک ہی روز قبل تو میں کسی بھی قیمت پر اپنی زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ میں بدلتے ہوئے حالات کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا ماہر ہوں ان کے سانوں گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایک ذرا سا موقع ملتے ہی یوں فر فر بولنے لگوں گا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا بس میرا اندازہ ہے کہ اس وقت میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہی کرتا جو میں نے کیا تھا قدرت تو صرف موقع فراہم کرتی ہے ان سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے قدرت نے مجھے جو موقع عطا کیا میں نے اسے فائدہ اٹھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور اس کے نتیجے میں جنرل ایکس کو مجبوراً میری رہائی کا فرمان جاری کرنا پڑ گیا تھا یہ کس طرح ممکن ہے کہ مجھے اپنی رہائی کی حکم کا خیال آنے کے ساتھ ساتھ کرنل ڈیورڈ نہ یاد آ جائے جب بھی مجھے کرنل ڈیورڈ یاد آتا ہے میرے جسم میں غصے کی ایک شدید لہر دوڑ جاتی ہے کرنل ڈیورڈ وہ شخص تھا جس نے فوجی حکم کی خلاف ورزی اس طرح سے کی تھی کہ اس پر خلاف ورزی کرنے کا الزام بھی آئد نہیں کیا جا سکتا تھا مجھے کامل یقین ہے کہ اس کی نیت میں فطور تھا میں خود کو اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا کچھ تو یہودیوں کی فطرت سے آگاہ ہونے کے باعث اور کچھ اس کے انداز سے میں نے اس کے عزائم کا اندازہ لگا لیا تھا قید سے فرار ہوتے وقت میرے جسم میں انگنت گولیاں اتر گئی تھی یہ ثانیہ لمحاتی فرق سے پیش آیا تھا اگر مجھے ایک لمحہ بھی مزید مل جاتا تو میں نے دریاء میں چھلانگ لگا دی ہوتی لیکن کبھی یوں بھی ہوتا ہے کند اس وقت بھی ٹوٹ جاتی ہے جب لبے بام دو چار ہاتھ سے بھی کم فاصلہ ہوتا ہے گولیاں جسم میں اترتے ہی میں گر پڑا تھا تاہم قدرت کا غیبی ہاتھ اس وقت میری مدد پر آمادہ تھا جس وقت مجھے گولیاں لگیں میں دریاء کی کنارے پہنچ چکا تھا اور دریاء میں چھلانگ لگانے ہیوالا تھا گولیاں کھا کر میں گرا ضرور مگر خشکی پر نہیں دریاء کی نرم آغوش میں اور دریاء کی مہربان لہریں مجھے یہودی درندوں سے دور بھا کر لے گئیں فرار ہوتے ہوئے بھی میں نے اسرائیل پر ایک کاری ضرب لگا دی تھی سٹیفن ایوان اور اس کے دونوں ساتھی اراکین نے اسرائیلی افواج کے رویے کو جاریت پر مبنی قرار دیا تھا اور ان کی رائے میں فلسطینی مظلوم ٹھہرے تھے اس بیان کو عام ہونے سے بچا لیا گیا تھا ان کی رائے متاثر کرنے میں برحال میں نے نمائع کام کیا تھا اور پھر جنرل ایکس کو بھی تو ریٹائر کر دیا گیا تھا جنرل ایکس تو خیر ریٹائر کر دیا گیا تھا مگر کرنل ڈیورڈ ابھی تک اپنی جگہ موجود تھا اس نے اپنے ذاتی فیصلے سے مجھے موت کے موں میں پہنچا دیا تھا اور اس کی یہ حرکت ایک کرز تھی یہ کرز مجھے ہر حال میں چکانا تھا میں اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا مجھ میں بڑی تبدیلیاں آگئی تھی موت کے موں سے بچ نکلنا میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا کئی گولیاں لگنے کے باوجود زندہ رہ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی میں کئی روز موتو زیست کی کشم کش میں مبتلا رہا تھا مجھے ابتدائی طبیعی امداد بھی پورے طور پر نہیں مل سکی تھی میرے جسم سے گولیاں نکالنے کا کام لبنان کے ایک گاؤں کے جرانے کیا تھا یہ تو محض اتفاق تھا کہ چند روز گزرنے کے بعد ہی تنظیم آزادی فلسطین کے لوگ مجھے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ چند روز جب میں موتو زیست کی کشم کش میں گرفتار رہا تھا میرے لئے اپنی زندگی کا قیمتی ترین تجربہ ہیں اس دوران بیشتر وقت میں ہوش و ہوا سے بے گانہ رہا تھا تہا میری یاداشت میں ان چند دنوں کی دنلی یادیں اب تک موجود ہیں ان یادوں میں سب سے نمائی چیز وہ ناقابل برداشت تکلیف ہے جس سے میں ان چند دنوں کے دوران گزرا تھا نکاہت، کمزوری، تکلیف اور بے ہوشی کے علاوہ ان دنوں کا سرمایہ وہ چند غیر واضح اور دنلی اشکال ہیں جو کبھی واضح شکل اختیار نہیں کر سکیں کچھ نامانوس آوازیں ہیں ہاں صرف آوازیں ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے میں آج بھی اپنے ان محسنوں سے ملنے کا مشتاق ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے میرا نجات دہیندہ بنایا تھا میں ان ہاتھوں کو دیکھنے کا مطمئنی تھا جنہوں نے میرے لئے مسیحائی کی تھی لیکن تنظیم کے ہر فرد نے میری اس خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا تھا تم ان لوگوں سے مل کر کیا کروگے میرے روز روز کس راز سے تنگ آ کر ایک روز میرے میزبان نے سوال کیا یہ میری خواہش ہے میں نے سنجیدگی سے جواب دیا شریف آدمی اپنے محسنوں کے بارے میں جانا چاہتا ہے وہ بہت غریب لوگ ہیں عبداللہ سروانی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا مہنتی کسان جو اگر محنت نہ کریں تو انہیں دو وقت کی روٹی بھی میسر نہ آئے اوہ میں اس جواب پر مزدرب ہو گیا گویا نادانستگی میں میں ان پر بوجھ بنا عربوں کی مہمان نوازی سے واقف ہونے کے باوجود تم اس قسم کی باتیں کر رہے ہو میں اپنے محسنوں کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے میری زندگی بچا کر مجھ پر میری زندگی کا سب سے بڑا احسان کیا ہے یہ مت بھولو کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف خدا کے ہاتھ میں ہے اس نے جسے چاہا اس کام کے لئے وسیلہ بنا دیا میں جانتا ہوں بے شک وہی ایک کو دوسرے کے لئے وسیلہ بناتا ہے لیکن تم لوگ یہ کیوں چاہتے ہو کہ میں اپنے محسنوں کے لئے وسیلہ نہ بننے پاؤں تمہیں پوری طرح فٹ ہونے میں کئی ماہ کا عرصہ لگے گا اور یہ پورا عرصہ تم خاموشی سے گزارو گے جیسے ہم چاہیں گے ویسے دیکھو عبداللہ میں تنظیم آزادی فلسطین کا بشکر گزار ہوں تم لوگوں نے مجھے بہترین اعلاج کی سہولتیں مہیا کی ہیں مگر میں نے کبھی خود کو کسی کا پابند نہیں بنایا آپ بھی نہیں بناوں گا میری بات سن کر عبداللہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا پھر چند لمحے بعد اس نے کہا ہم اپنے مفاد میں نہیں بلکہ تمہارے فائدے کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں میں اپنا اچھا برا خود سمجھ سکتا ہوں میں نے اٹھتے ہوئے کہا میری طرف سے تنظیم کے بڑوں کا شکریہ ادا کر دینا اس وقت تک میری توانائی پوری طرح بحال نہیں ہوئی تھی اور میرے بائیں پیر میں ہلکی سلنگڑاہٹ بھی موجود تھی ایک گولی نے میرے بائیں پیر کی ہڈی کو نقصان پہنچایا تھا تم بہت جذباتی ہو علی عبداللہ نے بے بسی سے کہا ہمارا خیال تھا کہ اب تمہارے جذبات کسی حد تک تمہارے کابو میں آ جائیں گے ہاں میں بہت جذباتی ہوں عبداللہ یہ جذباتیت نہ ہوتی تو اس وقت بڑے سکون سے زندگی گزر رہی ہوتی مگر تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میرے جذبات میرے کابو میں نہیں ہیں شاید ہی کبھی میرے جذبات میرے کابو سے باہر ہوتے ہوں اور اپنے محسنوں کے لیے تو میں جان کی بازی بھی لگا سکتا ہوں بیٹھ جاؤ علی ہمیں غلط نہ سمجھو جن لوگوں نے تم پر احسان کیا ہے وہ بلواستہ طور پر ہمارے محسن بھی بن گئے ہیں دونوں کی مفادات کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے تو پھر مجھے ان لوگوں کا پتہ بتاؤ جنہوں نے مجھے دریا سے نکال کر میرا اعلاج کرایا تھا ہمارا خیال ہے کہ تمہیں ان کا پتہ بتانا ان کے مفاد میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر تمہارا یہی خیال ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا تاہم اب تم مجھے روک بھی نہیں سکو گے میں خود انہیں تلاش کروں گا نہ تو میں تمہیں اس کا مشورہ دوں گا اور نہ ہی اجازت دوں گا کیا تم مجھے زبردستی روکو گے میں نے عبداللہ کو گورتے ہوئے کہا تھا اور وہ ہنس پڑا تھا تم بہت زدی ہو علی نہیں ہم زبردستی تمہیں نہیں روک سکتے تاہم اب میں بعض حقائق تمہارے علم میں لانے کے لیے مجبور ہو گیا ہوں کیا مطلب میں نے چونکتے ہوئے کہا تم نے مجھ سے کچھ چھپایا بھی ہے ہاں علی عبداللہ نے ایک طویل سانس لے کر کہا ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں ان باتوں سے بے خبر ہی رکھا جائے تاہم اب ان کا تمہارے علم میں لانا ناگزیر ہو گیا ہے ورنہ تم اپنے ساتھ ان غریب کسانوں کو بھی مشکل میں پھنساد ہو گے اس کی مبہم باتوں نے مجھے الجن میں مبتلا کر دیا جو کچھ تمہیں کہنا ہے جلدی کیوں نہیں کہا دیتے تمہاری خوش قسمتی یہ تھی کہ اسرائیلی فوج کا کوئی بھی شخص تمہیں شناخت نہیں کر سکا تھا اگر انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ تم علی یارخان ہو تو دو ہی باتیں ہوتی یا تو اس وقت تم زندہ نہ ہوتے یا زندہ ہوتے تو ان لوگوں نے تمہیں اس سال تک پہنچا دیا ہوتا تم موت کی دعائیں مانگ رہے ہوتے مگر اس بات سے ان لوگوں کا کیا تعلق ہے جنہوں نے میری زندگی بچائی ہے جنرل ایکس نے بڑی مجبوری کے تحت تمہاری رہائی کا حکم جاری کیا تھا شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنی فطرت کے خلاف کام کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا جب کمیٹی کی ارکان کیمپ کا معینہ کر کے چلے گئے تو جنرل ایکس نے سب سے پہلے تمہارے بارے میں پوچھا کرنر ڈیورڈ نے اسے جب اپنے کارنامے سے آگاہ کیا تو وہ بہت خوش ہوا لیکن دوسری طرف نیسٹ کے رکن کی رپورٹ پر ہائی کمان حرکت میں آ گئی اور جنرل ایکس نے اس قیدی کے بارے میں تفصیلات طلب کر لی گئیں جس کی وجہ سے اسرائیل کی پوزیشن خراب ہوئی تھی جنرل ایکس بے چارہ تفصیلات کیا فرام کرتا اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا میں دیر نہیں لگی کہ دراصل وہ قیدی کون تھا میں نے بیچانی سے پہلو بدلا اس وقت تک میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اسرائیلی میری اصلیت سے بے خبر رہے لیکن عبداللہ کی اس انکشاف سے معلوم ہوا کہ میرے فرار کے بعد انہیں میرے بارے میں علم ہو گیا تھا میرے لیے ایک حیران کن بات یہ بھی تھی کہ تنظیم نے یہ بات مجھ سے چھپائی کیوں عبداللہ نے گویا یہ سوال میری آنکھوں میں پڑھ لیا مسکرا کر بولا ہم نے سوچا تھا کہ تمہارے پوری طرح صحت یاب ہونے تک تم سے یہ خبر پوشیدہ ہی رکھیں گے تا کہ تم پوری یکسوئی کے ساتھ خود کو مستقبیل کے لیے تیار کر سکو ہمیں اندیشہ تھا کہ کہیں تم ایک بار پھر اسرائیلیوں سے علجنے کے لیے بیتاب نہ ہو جاؤ ہمارا خیال تھا کہ یہ خبر سن کر ممکن ہے تم کسی قسم کی جلد بازی کا مظاہرہ کرو اور اس کے نتیجے میں کسی نقصان سے دوچار ہو جاؤ انسان کی رد عمل کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن تم نے یہ خفیہ خبر اب کیوں منکشف کر دی میں نے چوبتے ہوئے لہجے میں کہا وہی بتانے جا رہا تھا عبداللہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا تمہاری اصلیت سے باخبر ہوتے ہی وسیع پیمانے پر مگر نہایت خفیہ طریقے سے تمہاری تلاش کا کام شروع کر دیا گیا جب میں مر چکا تھا تو وہ کسے تلاش کر رہے تھے میں نے عبداللہ کی بات کارتے ہوئے کہا معاملہ کسی عام آدمی کا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی لیکن تمہارے معاملے میں وہ کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے تمہارے بچ جانے کی مکانات بہرحال موجود تھے تمہارا زخمی ہو کر دریاں کی لہروں کی نظر ہو جانا تو یقینی تھا لیکن تمہاری موت پر وہ اس وقت تک یقین نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ تمہاری لاش اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتے ہمیں بروقت اس بات کی اطلاع مل گئی اور ہم نے اس کا توڑ بھی کر لیا چنانچہ اسرائیلی جاسوس تمہارے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کر سکے لیکن انہیں ابھی تک توقع ہے کہ کہیں نہ کہیں سے انہیں کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جائے گا چنانچہ دریا کے کنارے والی تمام آبادیوں میں ان کے جاسوس تمہاری بو سنگتے پھر رہے ہیں تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ چھوٹی بستیوں میں کسی اجنبی کے لیے خود کو چھپانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے اس لیے اگر تم نے اس سلسلے میں کسی غیر معمولی سرگرمی ملویس ہونے کی کوشش کی تو این ممکن ہے کہ تم اپنے محسنوں تک پہنچنے سے قبل ہی ان کی گریفت میں آ جاؤ عبداللہ کی باتوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا یہ حقیقت ہے کہ اس وقت میں انفر تھا فیلڈ میں آنے کی کوشش کرتا تو ایک عام آدمی کی طرح مارا جاتا اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں دوبارہ فیلڈ میں اترنے کی قابل بھی ہو سکوں گا یا نہیں لیکن یہ ضرور تھا کہ اپنے طور پر اتنا عمدہ اعلاج نہیں کرا سکتا تھا جتنا تنظیم کی زیر نگرانی ہو رہا تھا بہترین ڈاکٹروں کے علاوہ متعدد ماہرین مجھے مشکے کرانے اور تربیت دینے میں مصروف تھے انہیں امید تھی کہ میں دوبارہ پہلی کی طرح فٹ ہو جاؤں گا میں بہت عرصے یہودیوں سے برسرے پہ کار رہا ہوں عبداللہ میں نے انہیں جس قدر نقصانات پہنچائے ہیں اس کے بعد اصولاً مجھے متمائن ہو جانا چاہیے تھا لیکن معاملہ بالکل برعکس ہے یہودی غاسموں کے خلاف میرے سینے میں جلتی ہوئی آگ پہلے سے بھی زیادہ شدید ہو گئی ہے اور اس بنیاد پر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کچھ عرصہ خاموشی سے ان کے خلاف تیاری کرنے کے بعد ان کے لیے زیادہ خطرناک بن کر میدان عمل میں اتروں گا اللہ تمہارا بلا کرے برادر عبداللہ نے خوش ہو کر کہا ہماری خواہش بھی یہی ہے تم مجھے ان کے بارے میں کچھ نہ بتاؤ لیکن میری خواہش ہے کہ میرے نادیدہ و نامعلوم محسنوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے فی الحال تو اسرائیلی جاسوسوں کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے لیکن یقین رکھو کہ مطلع صاف ہوتے ہی ہم تمہاری خواہش ضرور پوری کریں گے جہاں گوشت کی ایک دکان کے اوپر نوری سلامی کا فلیٹ تھا نوری سلامی کے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے بھی میرے ذہن پر ماضی کی یادوں کی یلغار تھی وہ عرصہ جس میں میں غیر متحرک رہا تھا میں نے بیکار نہیں جانے دیا تھا یہ درست ہے کہ میں فیلڈ ورک کے لائک نہیں تھا تاہم اس دوران میں نے بہت کچھ سیکھا تھا مجھے جہازوں سے دلچسپی ہوئی تھی جہازوں کے بارے میں میں نے بہت کچھ پڑاوی تھا اور پھر ہوابازی کی باقاعدہ تربیت بھی حاصل کی تھی میں خود کو سہہونیت کے لیے بہت زیادہ محلق بنا دینا چاہتا تھا پہلے میں بہت زیادہ سرگرم تھا مجھ میں تحرک کوٹ کوٹ کر برا ہوا تھا قسمت ہمیشہ میرا ساتھ دیتی تھی مگر موت کے موں سے بچ نکلنے کے بعد میرے مزاج میں خاصا ٹھہرا ہوا گیا تھا سمابیت میرے اندر کہیں بہت گہرائی میں اب بھی موجود تھی مگر پہلے سے زیادہ میرے کنٹرول میں تھی جب میں چاہتا تھا تب ہی ابر کراتی تھی پہلے میں منصوبہ بندی پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتا تھا مگر اب میں منصوبہ بندی پر بہت زور دینے لگا تھا مجھے احساس ہوا کہ فیلڈ میں کام کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے جبکہ اس کے مقابلے میں منصوبہ ساز نہ ہونے کے برابر ہیں اگر کام کرنے والوں کو ایک مکمل منصوبہ دے دیا جائے تو ان کے کامیابی سے ہم کنار ہونے کی امکانات بہت روشن ہو جاتے ہیں لیکن میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو لوگ اچھے منصوبہ بناتے ہیں وہ عملی طور پر صفر ہوتے ہیں میدان عمل میں وہ ریوالور تک چلانے کے متحمل نہیں ہو سکتے اور میرے لیے عملی زندگی سے کنارک کشونا ممکن نہیں تھا لہٰذا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی منصوبہ بناوں گا اس پر عمل کرنے کے دوران خود بھی اس میں شامل رہا کروں گا عزو موطل بننا مجھے کسی حال میں بھی گوارا نہیں تھا میں تنظیم آزادی فلسطین کے بڑوں کے اس اجلاس میں شریک ہوا تھا جس کی سربراہی مجاہد آزم جناب یاسر عرفات کر رہے تھے اس اجلاس کا مقصد یہودیوں کی نئی چال کے بارے میں غور کرنا اور اس کے صدے باب کے بارے میں سوچنا تھا مشرق وستا کی صورتحال تبدیل ہوئی تھی ظالموں کو امن کا خیال آیا تھا نفرت کرنے والے اب محبت کی باتیں کر رہے تھے امن کانفرنس کے نقاد کی کوشش ہو رہی تھی عربوں کا رویہ بھی تبدیل ہو رہا تھا اور بیشتر عرب ممالک اس کانفرنس میں شرکت کرنے پر رضا مند ہو گئے تھے اسرائیل امن نہیں چاہتا اسے صرف محلت درکار ہوتی ہے اور وہ اپنے مضموم عزائم کی تکمیل کے لیے ایک اور قدم اٹھا رہا ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے یاسر عرفات نے زور دے کر کہا تھا وہ یکسوی سے اپنا دفاع کرنے اور اپنی طاقت بڑھانے کے لیے محلت حاصل کرنا چاہتا ہے آپ درست فرما رہے ہیں سیدی ایک رہنما نے کہا تھا لیکن ہم عربوں کو یہ بات کس طرح سمجھائیں ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے خود ہی کرنا ہے یاسر عرفات نے کہا جو کسی اور سے توقع رکھتے ہیں انہیں نقصان کی سوا کچھ میسر نہیں آتا لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں ایک اور رہنما نے مزدربانہ انداز میں پہلو بدل کر کہا ہمارے وسائل بہت محدود ہیں یاسر عرفات یہ سن کر بڑے مدبرانہ انداز میں مسکرائے ہماری کاروائیاں بہت چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہیں لیکن کیا آپ اسے انکار کر سکتے ہیں کہ اسرائیل سب سے زیادہ ہماری طرف سے فکر مند رہتا ہے کانفرنس میں موجود تمام شرکاں نے اسبات میں سر ہلا کر یاسر عرفات سے متفق ہونے کا اظہار کیا تھا ہم اپنی انہی چھوٹی چھوٹی کاروائیوں کے ذریعے اسے الجائے رکھتے ہیں یاسر عرفات نے مزید کہا قومی سطح پر اسے سکون اور یکسوی میں یسر نہیں آنے دیتے ورنہ اسرائیل اور امن کی باتیں ہمیں اندازہ ہے سیدی کہ ہم اسرائیل کے لیے خطرہ ہیں لیکن اس کی قوت کے سامنے ہماری کیا حقیقت ہے اس کے باوجود ہمیں اپنی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے یاسر عرفات نے فضاء میں مکہ لہراتے ہوئے کہا وہ صرف ہمیں صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے تیاری کرنے کی محلت چاہتا ہے ہمارے عرب مدبرین امن معاہدہ کر کے ہماکت کا ثبوت دیں گے یہ ایک ایسا جال ہے جس سے بچنا ان کے لیے ممکن بھی نہیں ہے پوری دنیا کی نظریں ان کی طرف لگی ہوئی ہیں کسی نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم عرب ممالی کو یہ معاہدہ کرنے سے نہیں روک سکتے یاسر عرفات کے لیجے میں تاثف تھا مشکل یہ ہے سیدی کہ ہم برادر عرب ممالک کے خلاف طاقت استعمال نہیں کر سکتے ورنہ ہم انہیں امن معاہدہ کرنے سے بادثانی روک سکتے تھے میٹنگ میں شریک ایک رہنماء نے کہا اپنے بھائیوں کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تاہم انہیں یہ باور کرایا جا سکتا ہے کہ ہم مکر میں لپٹے ہوئے نام نیہاد امن کے خواہن نہیں ہیں آپ خود تو کہہ رہے تھے سیدی کہ ارب ممالک کو امن معاہدہ کرنے سے کسی طرح بھی نہیں روکا جا سکتا پوری دنیا دیکھے گی کہ ہم اسرائیل کی اس چال کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تو ارب ممالک کو خود ہی اکل آ جائے گا آپ کی بات وضاحت طلب ہے سیدی ہم کس طرح احتجاج کریں گے امن کانفرنس کے انعقاد سے کچھ پہلے اور انعقاد کے دوران ہمیں کاروائیاں کرنی ہوں گی میرے ذہن میں کچھ منصوبے ہیں یاسر عرفات نے کہا تھا اور اس کے بعد ان منصوبوں پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی اہم ترین منصوبے میں قلیدی کردار مجھے ادا کرنا تھا میرا نوری اسلامی کی جگہ لینا بھی اس منصوبے کا ایک جزب تھا نوری اسلامی نامی الجزائری جو کانکر تیارے بنانے والی کمپنی میں ملازم تھا میں نے اس کی جگہ لے لی تھی اور وہ خود فلسطینی مجاہدین کی تحویل میں تھا اور اب میں اپنا کام مکمل کر کے واپس جا رہا تھا ایک تیارے کا کام میں پہلے ہی کر چکا تھا اور آج دوسرے تیارے کا کام بھی مکمل ہو گیا تھا فلیٹ میں نوری اسلامی کی بیوی اور اس کے چار بچے اس کے منتظر تھے مجھے دیکھ کر وہ کھل اٹھے میں نے عربی میں ان سے حال احوال پوچھا کھانے کے بعد میں نے کہا کلسوم مجھے ایک ضروری کام سے شہر سے باہر جانا ہے ایک ماہ لگ جائے گا واپسی میں تم یہ رکم رکھ لو اس نے زیادہ تفتیش نہیں کی نوری اسلامی سال میں دو ایک بار اسی طرح جایا کرتا تھا یہ ہدایت مجھے احمد رشتہ ملی تھی میں نے اسے سبب بھی پوچھ لیا تھا اس پر اس نے کہا تھا کہ وہ نوری اسلامی سے ایک اور کام لینا چاہتا ہے اس میں ایک ماہ بھر حال لگے گا دوسری طرف میں فیکٹری میں نوری اسلامی کی طرف سے ایک ماہ کی چھٹی کی درخواست دے چکا تھا اور وہ منظور بھی ہو چکی تھی تو کیا آج ہی جا رہے ہو سلامی کی بیوی نے حیرت سے پوچھا ابھی اسی وقت میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں جانتا ہوں کہ تم حوصلہ مند اور باہمت بیوی ہو اسی لئے بے فکر ہو کر جا رہا ہوں نیچے آگ کر میں نے زینوں کے پاس کھڑی نوری اسلامی کی سائیکل سنبھالی اور باہر نکل آیا تنگ سڑکوں سے گزرتا ہوا میں اس طرف چل دیا جہاں دریائے لوائر خلیج بسکے سے ملتا ہے چڑھائی پر سائیکل چلانے میں بہت لطفہ رہا تھا تاریخ ہوتی سڑکوں پر ٹرافک نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا دریا کا کنارہ آ گیا تھا اور اب میں بارونک حصے سے سنسان حصے کی طرف جا رہا تھا یو بورٹس کے ذریعے جرمنوں کے بنائے ہوئے کنکریٹ کی آہاتے اسی علاقے میں تھے وہ بم پروف آہاتے تھے جو دیکھنے میں نہایت بدنما لگتے تھے میں سائیکل کو ان زنگ آلود زینوں تک لے گیا جو نیچے جا رہے تھے سائیکل کو میں نے جاڑیوں میں کھڑا کیا اور زینوں پر قدم رکھا نیچے اترتے اترتے سیلن اور ڈیزل کی ملی جلی بود دماغ پر چڑھنے لگی میں نے زنگ آلود آہنی دروازے کو دکھیلا اور کنکریٹ کے اس آہاتے میں داخل ہو گیا جو کبھی بورٹس کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا باہر جو موجہ دیواروں سے سر ٹکرا رہی تھی ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اندر بہت مدم روشنی تھی صرف چند شمائیں روشن تھی دراصل وہ متروک پناہ گاہیں تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فلسطینی مجاہدین انہیں استعمال کر رہے ہوں گے میں جانتا تھا کہ پہرے پر موجود مجاہد اوپر ہی سے مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے بگر میں انہی میں سے تھا اس لیے انہوں نے مجھ سے تاروز نہیں کیا تھا اندر بھوٹھنڈ تھی مجھے اپنے جسم میں خفیف سی لرزش محسوس ہوئی رش میں نے پکارا احمد رش جواباً مجھے احمد رش کی آواز سنائی دی اندر چلے آؤ بظاہر تو وہاں صرف احمد رش ہی تھا بگر میں جانتا تھا کہ وہاں دوسرے لوگ بھی موجود ہیں آؤ برادر اس نے چہہ کر کہا پھر اس نے مجھے مو کھولتے دیکھ کر ہاتھ اٹھایا نہیں علی کچھ نہ کہو میں سمجھ چکا ہوں تم اپنا کام مکمل کرائے ہو یہی بات ہے نا ہاں بہت خوب اور تم جب کوئی کام کرتے ہو تو اس کے مکمل ہونے میں اور کامیابی میں شک و شبے کی کوئی گنجاش نہیں ہوتی اس کی آواز اور لہجے میں تفاخر تھا وہ یوں خوش ہو رہا تھا جیسے میری کارکردگی اس کی اپنی کارکردگی ہو تمام انسپیکشن ہو چکے ہیں آج جہاز کا دم والا حصہ بند کر دیا جائے گا میں نے کہا میں نے ریڈیو کو دم والے حصے میں سب سے اونچی جگہ نصب کر دیا ہے انٹینہ کھول دیا ہے ریڈیو کو جہازی بیٹری سے توانائی ملتی رہے گی جہاز سے غیر متعلق ہونے کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا خواہ وہ کتنے ہی باریک بینی سے معاینہ کر لیں ریڈیو بھی کسی کو نظر نہیں آ سکتا میں نے اس پر تیارے کے پرزوں کے لیے مخصوص نمبر پلیٹ چڑھا دی ہے اب کوئی بھی اسے دیکھے تو جہاز کا کوئی اہم اور ضروری پرزہ ہی سمجھے گا اور جہاز میں اتنے پرزے استعمال ہوتے ہیں کہ کسی ایک آدمی کو تمام پرزوں کے متعلق علم نہیں ہوتا بہت خوب علی بہت خوب اس نے مجھے داد دی اور ڈائنامائٹ اسے میں نے فیول ٹینک کے موں پر لگایا ہے میں نے جواب دیا ٹینک اس جگہ خاص گولائی میں ہے ڈائنامائٹ کی چڑھائی دس سینٹی میٹر کے قریب ہوگی اس کے اقبی حصے میں بیچوں بیچ میں ڈیٹونیٹر لگا دیا ہے دماکہ ٹینک پر مطلوبہ اثر ڈالے گا اور ڈائنامائٹ کسی کو نظر نہیں آئے گا بہت خوب برادر مبارک ہو لیکن اس مبارک بادی میں نوری اسلامی کا بھی حصہ ہے اسے تو بلاؤ ایک لمحے کے لیے مجھے احمد رش کا رنگ بدلتا ہوا محسوس ہوا پھر اس نے کہکہ لگایا مجھے اپنا خون رگوں میں سرد ہوتا محسوس ہوا اس کہکہے میں صفاقی تھی علی تم نوری اسلامی کی بیوی اور اس کے بچوں کو بتائے نا ہاں لیکن تم نے نوری اسلامی کے بارے میں جواب نہیں دیا اس بار میں ناخوشگواریت کو اپنے لہجے سے نہ چھپا سکا در حقیقت میرا تحمل جواب دے رہا تھا اسے میں نے ایک مشن پر بھیج دیا ہے احمد رش نے کہا کہاں یہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ جنت میں گیا ہوگا یا دوزخ میں اس کے لہجے میں بے نیازی بھی تھی اور صفاقی بھی لیکن اس کا جواب بے حد واضح تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے نوری اسلامی کی بیوی اور بچوں کے چہرے میری نگاہوں میں پھر گئے کیا مطلب تم نے مروا دیا اسے میں نے کہا ہاں یہ ضروری تھا وہ کمزور آدمی تھا راز فاش بھی کر سکتا تھا اس طرح کی کاموں میں کمزور لوگوں کے لیے عارضی گنجائش تو نکل آتی ہے لیکن انہیں مستقل طور پر نہیں رکھا جا سکتا اس بے رخی پر میرا خون کھول کر رہ گیا یہ فیصلہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا میں نے سخت لہجے میں کہا منصوبے پر عمل درامت سے پہلے ہر بات تیہ کر لی گئی تھی یہ بھی پہلے سے تیہ کر لیا گیا تھا کہ نوری سلامی کو ٹھکانے لگا دیا جائے گا اور کوئی صورت تھی بھی نہیں مجھے تو شروع سے علم نہیں تھا اس بات کا اگر یہ ضروری تھا تو تمہیں مجھے بتا دینا چاہیے تھا تو تم کیا کرتے میں اس کام کے لیے کوئی اور طریقہ سوچتا کام تو مجھے کرنا تھا دیکھو علی تم ہمارے لیے بہت محترم ہو لیکن ایک بات یاد رکھو ایسی تنظیموں میں ڈسپلن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تمہاری اہمیت اپنی جگہ لیکن فرانس میں تنظیم کا سربراہ میں ہوں ہر ذمہ داری میری ہے تم تو آج ہی یہاں سے چلے جاؤ گے لیکن مجھے یہی رہنا ہے یہی کام کرنا ہے میں جانتا ہوں کہ کس غلطی کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں اور کس کے نہیں سمجھے لیکن نوری سلامی بھی مسلمان تھا اور ہمارے کاس سے مخلص بھی تھا میں نے احتجاج کیا اور میں کسی ایسے شخص کی جان نہیں لے سکتا بلکہ میں تو انسانی جانوں کا احترام کرتا ہوں ہم کوئی متبادل منصوبہ بھی بنا سکتے تھے علی ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت ہمارے کاس کی ہے احمد رش کا لہجہ تند ہو گیا اور ہم جانتے ہیں کہ عظیم مقصد کے لیے جانوں کی قربانی دینا پڑتی ہے یہ تو شترنج کی بازی ہے بازی بچانے کے لیے تو مہرے بھی کٹوانے پڑ جاتے ہیں پیدل کی بات کرتے ہو نوری سلامی تو بے حیثیت آدمی تھا برا نہ مانا کسی بڑے مقصد کے لیے تو میں تمہیں بلکہ خود کو بھی اپنے ہاتھوں ختم کر سکتا ہوں میرے لیے یہ دلیل قابل قبول نہیں تھی مگر میں اپنی پوزیشن سے بھی واقف تھا اور اس کی پوزیشن بھی سمجھتا تھا وہ اس ملک میں تنظیم کا سربراہ تھا میں محض ایک مشن کا انچارج تھا لیکن میں بھی کیا کرتا میری سرشست میں انسانی زندگی کا احترام کرنا تھا ہمی کی بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی تو اب بے سہارا رہ گئے تھے میں بہرحال یہی کہوں گا رشت کے یہ خون بہانہ ضروری نہیں تھا میں نے نرم لہجے میں کہا چھوڑا ان باتوں کو اپنی روانگی کی فکر کرو سب سے پہلے اس میں کب سے پیچھے چھڑاؤ اس نے بے پروائی سے کہا میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اس سلسلے میں تنظیم کی ہائی کمان سے ضرور بات کروں گا مجھے یاد تھا کہ تنظیم سے ایک بار پہلے بھی میرے اختلافات ہو گئے تھے وادی شیرون کے سامنے سمارین ہلز میں ہم چار افراد کھڑے تھے سپیدہ سہر رات کی تاریکی کا جگر کٹنے کا آغاز کر چکا تھا نیچے وادی پھیلی ہوئی تھی نو کلومیٹر دور سے لارڈ ائرپورٹ کی روشنیاں نظر آ رہی تھی لارڈ کے اکب سے تیلہ بیب کی دنڈلی روشنیاں پلکیں جبکا رہی تھی ان کے پیچھے ڈوبتے چاند کی کرنوں کو منقص کرتا بہرہ روم کا پانی نظر آ رہا تھا یہ وہ مقام تھا جو چھ روزہ عرب اسرائیل جنگ سے پہلے اردن کا علاقہ تھا 67 ایسوی میں جنگی نکتہ نگاہ سے یہ ایک اہم مقام تھا اس لئے کہ یہاں سے اسرائیل میں جانکا جا سکتا تھا لارڈ ائرپورٹ سامنے ہی تھا یہاں سے اردنی توب خانے نے چند راؤنڈ فائر کیے تھے مگر پھر اسرائیل کے جنگی تیاروں نے ان کی زبان بند کر دی تھی پھر عربوں نے درائے اردن کے مغربی کنارے کی ہر پوزیشن کے ساتھ اس مقام کو بھی چھوڑ دیا تھا اب اس پوزیشن کی کوئی جنگی اہمیت نہیں رہی تھی اب یہ اسرائیل کا حصہ تھا خاردار تاروں کی باڑیں ہٹا لی گئی تھی بنکرز توڑ دیئے گئے تھے سب سے بڑی بات یہ کہ اب اسرائیلی فوجی یہاں گشت نہیں کرتے تھے لیکن اسرائیلیوں کو یہ علم نہیں تھا کہ عرب یہاں سے پسپا ہوتے ہوئے کچھ اسلیہ اور کچھ لوگ یہاں چھوڑ گئے ہیں وہ اسلیہ ایک سو بیس میلی میٹر کی تین مارٹر توپیں تھی جن میں راؤنڈز موجود تھے اور آدمی تین فلسطینی تھے جو اس وقت جوان تھے انہیں یہ کہہ کر یہاں چھوڑا گیا تھا کہ انہیں آئندہ کے حکم کا انتظار کرنا ہے یہ پرانا طریقہ کار بے حد آزمودہ داد رہا ہے جدید اسکری دور کی ہر فوج پسپا ہوتے وقت اس امید پر اپنے افراد اور اسلیہ چھوڑتی رہی ہے کہ کسی نہ کسی موقع پر وہ کام آئیں گے اس موقع پر جب وہ دوبارہ اپنی قوت مجتمع کر کے دشمن پر حملہ ور ہونے کی پوزیشن میں ہوگی تینوں فلسطینی مقامی تھے اور بدرس نامی گاؤں کے رہنے والے تھے جس پر اب اسرائیل کا قبضہ تھا وہ اپنے گاؤں واپس گئے اور پرسکون زندگی گزارتے رہے برسوں انہیں یاد بھی نہ رہا کہ تین توپیں اور کچھ گولہ بارود ان کے سپرد کیا گیا تھا انہیں یہ بات میں نے یاد دلائی انہیں حیرت ہوئی کیونکہ انہیں امن کانفرنس سے صرف ایک دن پہلے برسوں پرانی بات یاد دلائی گئی تھی وہ سنوبر کے درختوں میں جھکے اور انہوں نے ہاتھوں سے نرم مٹی ہٹائی خاصہ نیچے سے پلاسٹی کا ایک بڑا تھیلہ برامد ہوا تھیلے میں گتے کا ایک پیکٹ تھا پیکٹ میں کینوز سے لپٹے ہوئے ایک سو بیس میلی میٹر کے درجن برگولے تھے ان میں سے ایک سبا خبانی ایک پہاڑی کیمپوں کی طرف بڑا وہاں سے اس نے جھک کر وادی میں دیکھا اگر خوش قسمتی سے مشرق کی ہوا چل جائے تو فائر لارڈ ائرپورٹ تک پہنچ سکتے تھے انہیں مرکزی ٹرمینل اور رنوے کو نشانہ بنانا تھا اور اسی وقت میری پشت سے گرم ہوا کا ایک تیز جکر ٹکر آیا وہ مشرق کی ہوا تھی شاید سبا کی دعا قبول ہو گئی تھی تینوں فلسطینیوں نے مل کر ایک باری پتھر کھسکایا پتھر کی نیچے چھپے گرگٹ بھاگے پتھر ہٹنے کے بعد ایک سراخ نظر آیا جو ایک سو بیس میلی میٹر سے کچھ بڑا ہی تھا سبا نے سراخ میں ہاتھ ڈال کر تیل میں لتڑے ہوئے چیتھڑے نکالے پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر سراخ کو ٹٹولا چند لمحے بعد اس نے ہاتھ باہر نکالا بہت اچھی حالت میں ہے اس نے اپنے ہاتھ کا معاینہ کرتے ہوئے کہا زنگ کا نام و نشان بھی نہیں اس نے گریز سے لتڑی ہوئی انگلیاں اپنی پیٹ پر اگنی پھر اس نے اس سراخ کو دیکھا جو بزاہر بہت بے ضرر دکھائی دے رہا تھا کوئی اسے سرسری طور پر دیکھ کر اس کی ہلاکت خیزی نہیں بام سکتا تھا یہ ایک بہت پرانی گریلہ ترقید تھی یہ ویتنام گریلوں کی اختراہ تھی جسے بعد میں دوسری فوجہ نے بھی اپنا لیا تھا مارٹر کی ٹیوب ایک بڑے سراخ میں رکھی جاتی ہے اسے کئی افراد تھامتے ہیں پھر مارٹر کے راؤنڈ اس میں ڈالے جاتے ہیں فائرنگ شروع ہوتی ہے اور جیسی ہی حدف نشانہ بنتا ہے فائرنگ روک دی جاتی ہے سراخ میں بڑی احتیاط سے پتھر اور مٹھی بھر دی جاتی ہے اس طرح کے شست نہ بدلے یوٹیوب کی نال چھپ جاتی ہے فائر کرنے والے کسک لیتے ہیں دوبارہ ضرورت پڑھنے پر انہیں صرف مٹی اور پتھر ہٹانا ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ مارٹر کے دوسرے باری حصے استعمال نہیں کرنے پڑتے ان ٹینوں کو چار چار گولے فائر کرنا تھے پھر مارٹر کو چھپا کر نکل باغنا تھا میں اپنا کام کر چکا تھا اب مجھے واپس جانا تھا مسروفیت بہت زیادہ تھی کوئی کام کی بات میں نے آپریٹر سے پوچھا اس نے نفی میں سر ہلا دیا وہ بہت اہم کام پر معمور تھا میں نے جان پر کھیل کر اسرائیلی ائر فورس کے اہم ترین پائلٹ ٹیڈی لاسکوف کے اپارٹمنٹ اور ائرپورٹ بلڈنگ میں واقع سیکیورٹی چیف کے کانفرنس روم میں بگ فٹ کر دیئے تھے اسے ہما وقت ریسیورز پر الٹ بیٹھنا تھا کچھ ہوا بھی میں نے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا جابر نامی اس فلسطینی نے دانت نکال دیئے بہت کچھ ہوا مگر تمہارے کام کا نہیں البتہ میں اتنا بور نہیں ہوا جتنا امکان نظر آ رہا تھا رات بر وہ دلدال خنزیر اسرائیل کی نائب وزیر مریم برنسٹن کے ساتھ رنگ رلیا مناتا رہا ہے اب شاید سو رہا ہے وہ ایک کشادہ غار تھا بے حد محفوظ غار باہر سے تلاش کرنے پر بھی اس کا دہانہ نظر نہ آتا میں تھکے تھکے انداز میں ایک کونے میں پڑی ہوئی کوچ پر دراز ہو گیا فوراں ہی میری آنکھ لگ گئی تھی لیکن جیسے ہی جابر نے مجھے ہیجانی لہجے میں پکارا میری آنکھ کھل گئی برادر برادر کوئی اس سے ملنے آیا ہے میں اٹھا اور لپک کا ریسیور سیٹ پر پہنچا بیل کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے غار میں بج رہی ہو مجھے جو الیکٹرونک آلات دیے گئے تھے وہ بے حد حساس تھے پھر دور جاتے ہوئے قدموں کی چاپ ابری کون ہے مجھے لاسکوف کی آواز پہنچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی بند روازے کے دوسری طرف سے کسی نے پھنسی پھنسی آواز میں کچھ کہا لاسکوف نے دروازہ کھول دیا اوہ ریچرڈ سن وہ بڑ بڑایا میں نام ریچرڈ سن کو جانتا تھا وہ اسرائیل میں امریکہ کا ائر اتاشی تھا اب ان دونوں کی آوازیں بے حد واضح تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے میں نے بگ بھی وہیں فٹ کیا تھا کیا بات ہے ریچرڈ سن یہ تمہارا نیجی وزٹ ہے یا سرکاری لاسکوف نے پوچھا میں یونی فارم میں ہوں اور ابھی تک سورج دلو نہیں ہوا کچھ دیر خاموشی رہی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ لاسکوف کافی بنا کر لیا ہے پھر کرسی کھسکنے کی آواز آئی اور لاسکوف نے کہا جو کچھ کہنا ہے جلدی کہہ ڈالو آج میرے سامنے بے شمار کام ہیں میرا بھی یہی حال ہے ریچرڈ سن نے کہا میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ تم کانکڑ تیاروں کو کس طرح کا کور دے رہے ہو میرا دل خوشگوار انداز میں دڑکنے لگا میری محنت بار آور ثابت ہوتی نظر آ رہی تھی مجھے آج کی آپریشن کے بارے میں مکمل ریپورٹ درکار ہے ریچرڈ سن کی آواز سنائی دی اس قسم کی معلومات کے بارے میں ہم بہت محتاط رہتے ہیں کہ کس کو دی جا رہی ہیں لاسکوف کا لہجہ خوشک تھا کیا کیا مطلب ہے تمہارا ریچرڈ سن کی آواز غصے سے لز رہی تھی میں تصویر میں اس کا غصے سے تمتمایا ہوا چہرہ دیکھ سکتا تھا دیکھو مجھے بھی ریپورٹس آگے بڑھانی ہیں مجھے بھی رائے روم میں اپنے بیڑے کو بھی مطلع کرنا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں تم لوگوں کی کوئی بات کبھی ہم سے ڈکی چھپی نہیں رہی اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے پاس سے معلومات باہر نکلتی تحمل سے بات کرو ریچرڈ سن کرنل شاید رینگ کی حوالے نے ریچرڈ سن کے غصے کو تھنڈا کر دیا تھا کیونکہ اس نے کہا سوری جنرل لاسکوف نے شاید فون پر کوئی نمبر ملایا تھا اس کی آواز سنائی دی ای ٹو ڈی ملاؤ کچھ دیر خاموشی رہی میں جانتا تھا ای ٹو ڈی گروہ مین کا جدید ترین فلائنگ ریڈار ہے زمین پر ہوا میں اور سمندر میں اسے ڈیٹیکشن کے معاملے میں جو درستی حاصل تھی اس کا اس سے پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اسرائیل کے پاس ایسے تین ریڈار تھے جن میں سے ایک فضائی ریڈار ہمہ وقت زیر استعمال رہتا تھا مجھے محرومی کا حساس ہونے لگا کیونکہ دوسری طرف سے ہونے والی گفتگو میں نہیں سن سکتا تھا لاسکوف خاموشی سے سنتا رہا ہوگا پھر اس نے ریسیور رکھ دیا تم ایف فورٹین استعمال کروگے ریچرڈسن نے پوچھا ظاہر ہے اس وقت گروہ مین ایف فورٹین دنیا کا بہترین فائٹر ہے لیکن تیاروں کی معاملے میں اصل اہمیت ہمیشہ سے اس بات کی رہی ہے کہ اسے کون اڑا رہا ہے تو تم بھی پرواز کروگے یقیناً یہ کام نوجوانوں پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے ریچرڈسن ہنس دیا تم کتنی دور تک ان کے ساتھ جاؤگے اپنی فضائی حدود تک کم از کم میں سمجھا تھا تم کم از کم انہیں لیبیا، تیونس، مراکش اور الجزائر کی فضائی حدود سے ضرور نکالوگے دیکھو اگر تم اتنی دور تک جانا چاہو تو ہمارا سسلی والا اڈا استعمال کر سکتے ہو اور اگر تم چاہو تو تمہارے تیاروں کو آگے کے لیے فیول بھی فراہم کر سکتے ہیں دیکھو ریچرڈسن کانکڑ تیاروں کا روٹ آخری لمحے میں تبدیل کیا جائے گا ہم نے فرانس اور اٹلی سے اپنے کانکڑ تیاروں کی پرواز کے لیے خصوصی اجازت لے لی ہے سسلی سے وہ مشرق کی طرف پرواز کریں گے وہاں سے تم چاہو تو ان کے ساتھ دے دینا مگر میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں یہ مت بولو کہ وہ ساٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر ماغ بارہ شریعت دو سپیڈ پر جا سکتے ہیں اتنی بلندی پر انہیں نشانہ نہیں بنایا جا سکتا تم کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہو ہماری انٹیلیجنس نے تو اوکی ریپورٹ دی ہے ہم تو ہمیشہ ہی خطرے کی توقع کرتے ہیں لیکن میں صاف گوئی سے کہتا ہوں کہ اس بار کوئی خطرہ نہیں البتہ ہم کوئی احتیاطی تدبیر نظر انداز نہیں کریں گے اس لیے کہ ان دونوں جہازوں میں بہت بڑے لوگ ہوں گے ہمارا تو سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے ایک ذرا سی گڑھ بڑھ بھی ہوئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا گراؤنڈ سیکیورٹی کے متعلق کیا کہتے ہو ریچرڈ سن نے پوچھا سب ٹھیک ہے میرے خیال میں لاسکوف نے کہا ہم وی ایچ ایف چینل اکتیس پر ہوں گے ایک سو چھتیس اشاریہ آٹھ تو پانچ میگا ہارٹز میری متبادل فریکوینسی لاسٹ منٹ سیکیورٹی طے کرے گی وہ میں تمہیں بعد میں بتا دوں گا میرا کورڈ نیم انجل جبرائیل ہوگا نمبر بتیس ڈیگر تیاروں کے ساتھ انجل کے علاوہ ان کی تیاروں کی ٹیل کا نمبر لگے گا اور کانکرڈ ایل ایل زیرو ون اور ایل ایل زیرو ٹو فریکوینسیز بی ایل ایل میں زیر لب مسکرا دیا اچھی خاصی کارامت معلومات حاصل ہوئی تھی وہ مطمئن تھے انہوں نے بہت اچھے حفاظتی انتظامات کیے تھے لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے وہ نہیں جانتے تھے کہ وار کس طرف سے ہوگا میں نے مریم برنسٹن کے متعلق فلسطینی ہیڈ کوارٹر میں موجود معلومات پڑی تھی جو ایک ڈوزیر کی شکل میں تھی وہ خاص یورپین مزاج کی عورت تھی اتحادی فوجیوں کو وہ ایک جرمن کیمپ میں ملی تھی اسے اس وقت بھی یاد تھا کہ کبھی اس کے ماں باپ تھے کمبہ تھا ایک چھوٹی بہن تھی اور یہ کہ وہ یہودی تھی اس کے علاوہ اسے بہت تھوڑا یاد تھا اور وہ بھی دنلا دنلا وہ ٹوٹی پھوٹی جرمن بھی بول لیتی تھی جو شاید اس نے کیمپ میں سیکھی ہوگی وہ تھوڑی بہت پولیش بھی بول لیتی تھی کیونکہ کیمپ میں پولیش بچے بھی تھے لیکن مجموعی طور پر وہ ایک خاموشی پسند بچی تھی اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ جرمن ہے اور نہ اسے اس بات کی پرواہ تھی وہ یہودی تھی اور یہی اس کے لیے بہت کافی تھا اتحادیوں کی فتح کے بعد وہ ایک اسپتال میں زیر اعلاج رہی پھر اسے ایک بڑے میاں بیوی کے سپرد کر دیا گیا وہ اسے یورپ سے ہیفا لارہے تھے کے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا مریم کو ان کے نام بھی معلوم نہیں تھے ہیفا میں ایک اور یہودی جوڑے نے اسے اپنا لیا انہوں نے برطانوی فوجیوں کو بتایا کہ اس بچی کا نام مریم برنسٹن ہے اور وہ ان کی بیٹی ہے جو چکے سے گھر سے نکلی تھی اور راستہ بھول گئی تھی انہوں نے کہا کہ وہ فلسطین ہی میں پیدا ہوئی ہے وہ میاں بیوی جوان تھے اور ٹھیک طرح سے جھوٹ نہیں بول پا رہے تھے لیکن مریم کو یاد تھا کہ برطانوی فوجی اسے ان کے سپرد کر کے چلے گئے تھے پھر عربوں اور یہودیوں کی ایک جڑپ میں برنسٹن بھی مارا گیا اس کے بعد مریم کو پتا چلا کہ جس یوسف برنسٹن کو وہ برنسٹن کا سگا بیٹا سمجھتی تھی وہ بھی اس کی طرح بے سہارا تھا جسے برنسٹن نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا مریم کو کوئی حیرت نہیں ہوئی اس کے خیال میں دنیا کے تمام بچے یتیم تھے جنہیں محبت کرنے والے لوگوں نے لے پالک بنا لیا تھا یوں مریم اور یوسف کے درمیان محبت کا سلسلہ شروع ہوا جو شادی پر منتج ہوا مریم برنسٹن ابتدا ہی سے پرائیویٹ امن گروپس میں دلچسپی لیتی رہی تھی اسی وجہ سے مقامی عرب اس کی عزت کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ دوسرے یہودیوں سے الگ تھلگ رہتی تھی یوسف مریم کو سمجھتا تھا لیکن فائٹر پائلٹ ہونے کی وجہ سے وہ خود بہت مصروف تھا ویسے بھی ایک فائٹر پائلٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فاختہ صفت عورت کا شوہر ہونا اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا تیہتر میں اسرائیلی عربوں میں مقبولیت اور امن دوست ہونے کی وجہ سے اس کی پارٹی نے اسے اسرائیلی پارلی میٹ نیسٹ میں خالی ہونے والی ایک نشست پر نامزد کر دیا جلدی اس نے اسرائیلی وزیراعظم میسیس گولڈ میئر کی توجہ حاصل کر لی چوہتر اسوی میں جب میسیس گولڈ میئر نے استیفہ دیا تو یہ سمجھا جانے لگا کہ اب نیسٹ میں مریم برنسٹن گولڈ میئر کی آواز ہے میسیس گولڈ میئر کی پشت پناہی نے اسے نائب وزیر کے عہدے تک پہنچا دیا اور وہ اپنے اس عہدے سے چپکی رہی حکومتوں کی تبدیلی اور بڑے بڑے بہرانوں کے باوجود بظاہر تو ایسا لگتا تھا اور اسے خود بھی یقین تھا کہ کابینہ کی بارہا تبدیلی کے باوجود وہ اپنے عہدے پر صرف اس وجہ سے موجود ہے کہ وہ اپنے کام میں ماہر ہے اس کے مخالفین کا کہنا تھا کہ اسے اپنے توبہ شکن حسن کی وجہ سے تحفظ حاصل ہے حقیقت یہ تھی کہ اس میں جبلی طور پر زندہ رہنے کی صلاحیت موجود تھی اپنے مزاج اور فطرت کے اس پہلو سے وہ خود بھی بے خبر تھی اب وہ اسرائیلی امن وفد کی رکن تھی نیو یارک میں سرکاری کام کے علاوہ اسے نجی کام بھی تھے یوسف تین سال سے غائب تھا خیال تھا کہ نیو یارک میں وہ اس کے متعلق معلومات کر سکے گی کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا اور یہ بات اسے عرب ہی بتا سکتے تھے یہ آخری معلومات تازہ ترین تھی اسرائیلی امن وفد میں نیست کا ایک مسلمان رکن ابو الماجد جابری بھی شامل تھا وہ اپنے گھر والوں سے بچڑا ہوا ایک ایسا عرب تھا جس سے عرب نفرت کرتے تھے غدار سمجھتے تھے وہ اس امن کے نتیجے میں اپنے گھر واپس جانے کے خواب دیکھ رہا تھا حالانکہ جانتا تھا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں میں نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی اور آنکھیں موند لیں دو گھنٹے بعد میں سبا خوابانی اور اس کے ساتھیوں کی پوزیشن دیکھنے کے لیے گیا سبا خوابانی دوربین آنکھوں سے لگائے ائرپورٹ کا جائزہ لے رہا تھا اس نے گڑی دیکھتے ہوئے کہا یا آخی ایک گھنٹہ رہ گیا ہے ایک گھنٹے بعد وی آئی پی لانچ کھچک کھچ بھرا ہوا ہوگا اس کے بعد اور ٹیک آف سے پہلے کوئی بھی وقت مناسب رہے گا میں نے سر کو اسباتی جمبش دی ٹرمینال مارٹر کی پہنچ سے کچھ دور ہے سبا نے کہا دعا کرو کہ مشرقی ہوا چل جائے اس صورت میں گولے ٹرمینال تک پہنچ سکیں گے نہیں پہنچے تب بھی وہاں تک تو ضرور پہنچیں گے جہاں کانکرڈ کھڑے ہیں میں نے کہا لیکن مقصد کیا ہے صرف اتنی سی بات ہے کہ فلائٹ کینسل ہو جائے سبا کے ایک ساتھی نے عجیب سی آواز نکالی وہ ایک طرف اشارہ کر رہا تھا اس نے اور سبا نے اشارے کی سمد دیکھا دونوں کانکرڈ آگے پیچھے لارڈ ائرپورٹ کی طرف آ رہے تھے میں نے سبا سے دوربین لے کر انہیں دیکھا وہ بہت خوبصورت تیارے تھے دونوں تیاروں میں ملا کر ڈائی لاکھ کلو گرام فیول ہے میں نے سبا کو دوربین واپس دیتے ہوئے کہا اس کے زور پر تو اتنا بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے کہ یروشلم بھی لرز اٹھے گا پھر میں اپنے غار کی طرف واپس چل دیا جابر نے مجھے بتایا کہ لارڈ ائرپورٹ کے کانفرنس روم میں ابھی تک کوئی سرگرمی شروع نہیں ہوئی ہے ڈکٹا فون خاموش ہے میں نے اس بار جیکب ہیسنر کا ڈوزیر سنبھالا اب وہ لارڈ ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کا چیف تھا وہ یہودیوں کی اس جنریشن سے تعلق رکھتا تھا جو ہٹلر کے طاقت میں آنے سے پہلے ہی جرمنی سے نکلائے تھے اور فلسطین میں آبسے تھے اس کے نتیجے میں وہ یورپ میں ہونے والی تباہی سے محفوظ رہے تھے وہ اپنے ساتھ سرمایہ بھی لائے تھے اور ہنر بھی تمام کے تمام عالی تعلیم یافتہ تھے ان میں سے بیشتر ہیفا میں آباد ہوئے دوسری جنگی حظیم شروع ہوئی تو سترہ سالہ جیکب ہیسنر نے ایم آئی سیکس بریٹش سیکرٹ انٹیلیجن سرویس جوائن کر لی یہی وجہ تھی کہ اس کا اپنا سٹائل اب بھی برطانوی سیکرٹ سرویس کاسا تھا دوسرے جنگ کے دوران اس نے محض شوکیہ طور پر یہ کام کیا تھا ورنہ وہ بے حد خوشحال تھا دیکھنے میں وہ کہیں سے بھی جاسوس نہیں لگتا تھا اور یہی خوبی اس کی کامیابی کی زامن تھی ہیفا سے باہر وہ جرمن ہونے کا دعویٰ کرتا تو اس پر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا تھا اس کا ذہن جزئیات جمع کرنے اور انہیں محفوظ رکھنے کا مائر تھا دوری زندگی گزارنا آسان کام نہیں ہوتا لیکن اسے یہ کام بے حد دلچسپ لگتا تھا اس دوران فرصت کے ایام میں بوریت سے بچنے کے لیے ہیسنر نے ایک پرائیویٹ فلائنگ کلب جوائن کر لیا تھا اب وہ فلسطین کے چند گنے چنے لائسنس یافتہ پائلٹس میں شامل تھا جنگ کے بعد وہ یورپ گیا اور اس نے غیر قانونی حگانہ ائر فورس کے لیے جنگ سے متاثرہ تیارے خریدے وہ پہلا بریٹش اسپیسٹ فائر اسی کا خریدا ہوا تھا جو جنرل لاسکوف نے اڑایا تھا سو اس خوبی کی بنا پر کہ وہ بنیادی طور پر انٹیلیجنس کا آدمی تھا اور جہاز بھی اڑا سکا تھا اسے ایل ایل کا پہلا سیکیورٹی چیف مقرر کر دیا گیا دوسرے یہودیوں کے برعکس اس نے بہت سہل زندگی گزاری تھی ہرزلیہ میں اس کا چھوٹا سا بنگلہ تھا وہ نہایت عیش پرست آدمی تھا عورت اس کی کمزوری تھی اپنے گھر والوں سے وہ اس حد تک وفاداری نباتا کہ مذہبی تہواروں کے موقع پر ہیفہ اپنے گھر ضرور آتا تھا وہ اندازہ لگانے اور خدشے پالنے کا قائل نہیں تھا اپنے ملک کی انٹیلیجنس پر اسے بہت زیادہ ناز تھا برادر کانفرنس شروع ہو رہی ہے جابر نے مجھے چونکا دیا میں اٹھا اور ریسیور سیٹ کی طرف بڑھ گیا اس کانفرنس میں بہت اہم لوگ شریک ہو رہے تھے ان میں شین بیت یعنی اسرائیل کی انٹرنل سیکیورٹی سرویس کا سربراہ شائم مازر تھا برگیڈیر جنرل عساق سلمان تھا جو ائر فورس کا چیف آف آپریشنز تھا آرمی چیف آف سٹاف کی نمائنگی جنرل بنجمن ڈوبکن کر رہا تھا ٹرانسپورٹ کی نائب وزیر مریم برنسٹن تھی انصداد دہشتگردی گروپ کا سربراہ آئزک برگ بھی تھا مریم برنسٹن کے علاوہ نیسٹ کے پانچ ارکان اور بھی تھے یہ تمام لوگ دراصل اس ایڈ ہاک کمیٹی میں شامل تھے جو کانکر تیاروں کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی تھی اس سلسلے میں انہیں جیکب ہیسنر سے سوال کرنے تھے میں اس میٹنگ میں اس لیے شریک ہو رہا ہوں ریسیور سیٹ پر جیکب ہیسنر کی آواز ابری تاکہ آپ لوگوں کو کائل کر سکوں کہ لارڈ ائرپورٹ سے کسی بھی تیارے کی محفوظ پرواز کے انتظامات کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں احتجاجی آوازیں سنائی دیں چلے میرے اس جملے کو نظر انداز کر دیں ہیسنر کا موڑ یقیناً خراب تھا میں جانتا تھا کہ ہیسنر کے گارز نے دونوں تیاروں کو چاروں طرف سے گے رکھا ہوگا اس کے باوجود آرمی نے انفینٹری کے دس جوان تیاروں کی حفاظت کے لیے بھیج دیے تھے یہ بات ہیسنر کے لیے اہانت آمیز تھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسرائیلی ائر لائنز ایل ایل نقصان میں جا رہی ہے ہیسنر کی آواز ابری اس کی وجہ جانتے ہیں آپ کہنے کو ہم تمام مسافروں سے فسٹ کلاس کا کرایا لیتے ہیں بیس فیصد سر چارج اس کے علاوہ ہے ہونا تو منافع چاہیے لیکن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میں سخت ترین سیکیورٹی کا مطالبہ کرتا ہوں اس سے زیادہ سیکیورٹی انسانی بسات سے باہر ہے آپ سے چند ماہ پہلے آپ میں سے کچھ منافع کے طلبگار تھے اور اس کے لیے سیکیورٹی کو غیر اہم قرار دینے پر آمادہ تھے اور اب وہی لوگ سیکیورٹی کی طرف سے تشویش میں مبتلا ہیں ان کے خیال میں میں نے تیاروں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری انتظامات نہیں کیے ہیں اب میرے انتظامات کی تفصیل بھی سن لیں جب سے ہمیں تیاروں کا قبضہ ملا ہے وہ ایک منٹ کے لیے بھی میرے سیکیورٹی سٹاف کی نظروں سے اوجل نہیں ہوئے ہیں ہم نے فیکٹریوں تک میں حفاظتی انتظامات کیے جہاں یہ تیارے بنایا جا رہے ہیں آج میں نے خود ان میں فیول ڈلوایا ہے اپنی نگرانی میں دنیا بر کے کانکر تیارے بیرونی گراؤنڈ پاور یونٹ کی مدد سے سٹارٹ ہوتے ہیں جبکہ میں نے ان میں بطور خاص انٹرنل پاور یونٹ نصب کرایا ہے تاکہ ہمارے تیاروں کو دوسرے ائرپورٹس پر یہ تحفظ ملے کہ دو ٹرک جو ضروری ہوتے ہیں ان کے قریب بھی نہ آئیں ہیسنر نے چند لمحے توقف کیا پھر اپنی بات جاری کی چھوٹے چھوٹے تمام کام یہی مکمل کیے گئے ہیں ہماری نگرانی میں جہاز کے چپے چپے کو سیکیورٹی کے نکتہ نظر سے چھانا گیا ہے کہ کہیں کسی نے کوئی آتشگیر مادہ کوئی بم تو نہیں چھپا دیا سیٹ کے نیچے اس جہاز کے لیے کھانا یہی تیار ہو رہا ہے اور یقین کریں وہ صرف خوش ذائقہ اور لذیذ ہی نہیں ہر اعتبار سے محفوظ بھی ہوگا قصہ مختصر یہ کہ دنیا کی کوئی فلائٹ اس سے زیادہ سیف اور پراتیکٹڈ نہیں ہو سکتی